تیل عویب میں بم دھماکی کی ذمہ داری حماس کے لینے کے بعد اسرائیل کی سڑکوں کو چھاپنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پورے اسرائیل میں اس وقت ٹیلر ایلرٹ جاری ہے جلتے گازہ کی تصویروں کے بیچ اسرائیل میں دھماکوں کی خبر نے امریکہ کو بھی چوکا دیا ہے کہا تو یہاں تک جارائے کہ اسرائیل میں حماس کے ستائیس ازنٹ کھوز گئے ہیں اسرائیل کی راجدھانی دیل عویب میں پھٹا پن ٹارگیٹ پر تھے اسرائیل کی پردھان منتری بین امین نیتانیہ رکشہ منتری یوگ گیلنٹ کو اڑانے کی تھی تیاری بم کس کے لیے تھا؟ موت کا پیغام جن کے گھر شیشے کے بنے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھر پر پتھر نہیں مارتے اسرائیل کی راجدھانی دیل عویب میں پھٹے بم کی کہانی نیتانیہ کو یہی لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج دے رہی ہے بم کس کی جان لینے کے لیے لے جائے جا رہا تھا؟ بم کا ٹارگیٹ کون تھا؟ کیا یہ بم حماس پلانٹ کرنے کی کوشش میں تھا؟ یا اسرائیل کے بھیتر ہی بیٹھا کوئی دشمن بم پلانٹ کرنے کی فراک میں تھا؟ اس کی دیٹیل ابھی تک تیل عویب کی پولیس جھٹانے میں جھٹی ہے لیکن یہ بہت گور کرنے والی بات ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب تیل عویب میں اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی ہے غازہ میں خون خرابے کی بیچ ایسا کئی بار ہوا جب تیل عویب بھی دیلا کبھی لیپنان کے ہزبولہ کے راکٹ سے کبھی چاکو بازی سے یہ کبھی مسائل اٹیک کے پہلے کسارت سے اسرائیل وار موٹ میں ہے لیکن خود اسرائیل کے خلاف حملے نہیں رک رہے اس بیچ اسرائیل نے غازہ میں تازہ حملے کیا ہے ان حملوں میں 29 فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے غازہ پر تازہ اٹیک اس وقت ہوا ہے جب امریکہ کے ودیشت منتری انٹینی بلنکن اسرائیل میں تھے شانتی پرستاؤں پر باتچیت کے لیے اسرائیل باتچیت کے لیے کتنا تطپر ہے کتنا اتسک ہے غازہ پر ہوئے حملے اس کی بانگی ہے غازہ کے سواست ادھیکاریوں کے مطابق سینٹرل سٹی دیر البلا میں ایک گھر پر اسرائیلی ہوائی حملے میں بچے اور ان کی ماں کی موت ہو گئے مرنے والوں میں ایک ہی پریوار کے آٹھ لوگ شامل ہیں حملے میں ایک مہیلہ اور اس کے چھے بچوں کی موت ہوئی ہے اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اس نے دکشن شہر خان جونس سے اسرائیل پر حمل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے راکٹ لانچروں کو نشٹ کر دیا جو حال کے ہفتوں میں دیبر لڑائی کی جگہ دی غازہ میں ید اور شانتی ساتھ ساتھ غازہ جل رہا ہے ابھی سے نہیں پچھلے سال اکٹوبر سے نیتنیاہو جلا رہے ہیں شانتی پرستاؤں بیچکوں اور ید ویراموں کی کوششوں کے بیچ امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلینکن ید چھڑنے کے بعد دسویں بار اسرائیل پہنچے شانتی پرستاؤں میں جان کھونکنے کے لیے اس سے پہلے بریٹن کے ودیش منتری اور فرانس کے ودیش منتری بھی تیل عبیب میں تھے مقصہ وہی اسرائیل اور حماس کے بیچ شانتی استھاپیت ہو سکے انٹونی بلینکن نے کیا کہا سن اس کے بعد دکھائیں گے شانتی سمجھوتوں کی کوششوں کے بیچ میڈل ایسٹ کے دروازے پر جنگ کی دست چاہہہ ہے باتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتانیہو اور امریکی ویدیش منتری انٹونی بلنکن غازہ کے ساتھ ایک سمچھوتے پر مہر لگانے کے لیے نئے سیرے سے بات چیت کریں گے اسرائیل کے بعد لنکن منگلوار کو مصر کے کاہرہ کے یادرہ کرنے والے ہیں جہاں آنے والے دنوں میں ید ویرام وارتہ بھیر سے شروع ہوگی اے ایف بی کے مطابق جوڈن اور خود ہماس نے بھی پشمی دیشوں سے نیتانیہو پر دباؤ بنانے کی اپیل کی ہے تاکہ کوئی سمجھوتا ہو سکے وہیں اسرائیل میں بھی ید ویرام کو لے گر کئی لوگ پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ نیتانیہو کے ستہ روڑ گڑ بندھن کے لیے مہتوپون دھوڑ دکشن پانتھی سدس سے کسی بھی ید ویرام کا ویرود کر رہے ہیں پشمی دیشوں کے بارتے دباؤ اور لنکن کے اسرائیل میں لینڈ ہونے کے سمجھے کیبینٹ بیٹھک میں ہماس پرموک کا ذکر کرتے ہوئے نیتانیہو نے جھکا اسے ایک بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے ہماس اس سمجھے تک اڑیل بنا ہوا ہے اس نے دوہا میں وارتہ کے لیے اپنا کوئی پرتینی دھی بھی نہیں بھیجا اس لیے دباؤ ہماس اور یایا سنوار پر ہونا چاہیے نہ کہ اسرائیلی سرکار پر اس سے پھل مائی کے انت میں امریکی راشعبادی جو بائیڈن نے ایک فریم وک تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسرائیل کی اور سے آگے بڑھایا گیا ہے سنیوکت راشت سرکشہ پرشد نے بعد میں اس پرستاؤ کا سمرتن کیا پرستاؤ کے تحت شروعاتی چھ ہفتوں کے لیے لڑائی رکھ جائے گی اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیادیوں کے بدلے اسرائیلی بندگوں کی لیندین ہوگی اور مانویہ سہایتہ غازہ پٹی میں پہنچائی جائے گی امریکہ، قطر اور مصر کے مدھیستوں نے بھی پرگتی کی سوچنا دی ہے اور امریکہ کا بھی ماننا ہے کہ سمجھوتا ہونے کے قریب ہے حالانکہ بائیڈن کے یہ کہنے کے بعد کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ سمجھوتے کے قریب ہیں ہماس کے راجنیتی بیوروں کے صدر سے سامی ابو زہری نے اس طرح کی آشاوازی دادشیف کو گھم کہہ کر خارج کر دیا ہے مطلب ہماں پھر آ کر بات وہیں پہنچتی دیکھ رہی ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ ید ویڈاں سے مجھنا کب ہوگی ہماس اسرائیل ید میں اب تک چالیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں غازہ میں پولیو فیلنے کی آشنگ کا گہرا گئی ہے ویستھاپت فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے کچھ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں پینے کا پانی بھی درلپ ہو چلا ہے بازاروں میں بھوجن تو ہے لیکن یہ بہت مہنگا ہے اور فلسطینیوں کے پاس پیسے نہیں بچے ہیں خون، موہ، ماتر اور سنناتہ ہی غازہ کا ورطمان ہے 22 نومبر 2023 کو ہماس اور اسرائیل کے بیچ چھار دنوں کا سنہرش ویرام ہوا تھا اس دوران قریب پچاس اسرائیلی بندھک اور دیر سو فلسطینی قیادیوں کی رہائی ہوئی تھی اس کے بعد سے سیز فائر ڈیل پر سیمتی کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رابط تک کوئی سکاراتمک پریڈام سامنے نہیں آیا ہے اسرائیلی ڈیفنس کورس دم بھر فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے تمام انٹرنیشنل سنسطانوں کی مانوی اپیل نیتنیا ہو ٹھوپ راتے رہے ہیں 10 دسمبر 2023 کو بھی امریکہ قدر اور مصر کی اور سے ایک تین ستریئے سیز فائر ڈیل کا پرستاؤ رکھا گیا تھا جس پر ہماس کے ادھکاری تو راضی ہو گیا لیکن اسرائیل نے اس پرستاؤ کو بھکرا دیا اس کے بعد نیتنیا ہو نے ہماس کے خلاف حملے تیز کرنے کا آرڈر دیا تھا اور ہماس کے انتم آتنکی کے مارے جانے تک کسی بھی طرح سے ید روکنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح سے اسرائیلی ڈیفنس پورس نے پلسپینیوں کو بھارا اس نے دنیا کو چندھا میں ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ دوہا میں 15 اور 16 اگست کو غازہ سیز فائر ڈیل کو لے کر باتچیت ہوئی حالانکہ اس باتچیت میں ہماس کے پرستاؤ پر سہمتی چاہتا ہے جو UNSC سے بھی پارت ہو چکا ہے وہیں اسرائیلی پردھان منتری نے ایک بار پھر نئی شرطیں رکھی ہیں پشیمی میڈیا میں چھپی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل دکشنی غازہ میں اپنا نیانکڑ بنائے رکھنا چاہتا ہے ساتھ ہی نیتنیاہو کی مانگ ہے کہ وہ غازہ میں جگہ جگہ چیک پوائنٹس بنائیں گے اور اتری غازہ میں لوٹنے والے فیلسطینیوں کو تلاشی کے بعد ہی جانے دیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی ان نئی شرطوں کی وجہ سے ہی ہماس نے سیز فائر ڈیل کی بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے سوال ہے یہ اب آگے کیا ہوگا یدھ وراب ہوگا یا خاصت یوں ہی قبرستان میں تبدیل ہوتا رہے گا